موسیقی اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانیت تک پہنچے اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں جو ہے آج بہت زبدست پیزا جو ہے بیتا ہشہ فرمائش تھی وہ بننے جا رہا ہے اور زبردست سا ایک سوپ تیار ہو رہا ہے جو آپ کے اس موسم کے اندر جو ہے نا سردی کا موسم جب ہو تو مزیدار سوپ ہو کیا بات ہے اور یہ جو ہے ہم انشاءاللہ تیار کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے دونوں انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انفومیشن انفومیشن جو ہے آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں زیتون جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی بیتا ہشہ جگہوں پر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے جس چیز کا قرآن میں ذکر ہو جس چیز کا ہمارے سنت سے تعلق ہو اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ سواب بھی ملتا ہے انسان کو اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی زیتون کا تیل ہو یا زیتون استعمال کر رہے ہو تو یہ سوچ کر کریں کہ یہ فائدے کے ساتھ ساتھ ہماری سہت کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ ایک سنت بھی ہے اس میں ہمارے پاس دو قسم کے زیتون ہیں ایک ہمارے پاس گرین یعنی ہرا زیتون اور ایک ہمارے پاس یہ کالا زیتون دو قسم کے زیتون ہمارے خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں اچھا جو سائز میں جو زیتون میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تو نارمل جو سائز ہوتا ہے وہ ہے لیکن اس کے علاوہ پرپل کلر کا زیتون بھی ملتا ہے اس سے بڑے سائز کا زیتون بھی ملتا ہے مارکیٹ کے اندر بہت سارے زیتون کا قسم ہے لیکن ہمارے پاکستان میں خاص طور پر یہ دو قسم کے زیتون جو ہیں مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں اس کے علاوہ زیتون کا تیل اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے ایکسٹر ورجن آلیو آئل اور آلیو آئل جو ککنگ آلیو آئل ہیں اس میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں تو جی ایکسٹر ورجن آلیو آئل آپ کی صحت کو بہترین بناتا ہے یہ واحد اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایسا زیتون اور اس کا تیل ہے جس کو جو انسان کے جسم میں سے کروسٹرول کو کم کرتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں باقی جو آئل ہے یا گھی ہے وہ کروسٹرول کو بڑھاتا ہے یہ واحد آئل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو انسان کے جسم میں سے کروسٹرول کو کم کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں سے کروسٹرول کم کرتا ہے فیٹ کو کم کرتا ہے اور آپ کو ہمیشہ چاکو چوبن رکھتا ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے زیتون کو آپ جو یہ والے زیتون ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سلائز دکھائے اور اس ٹائپ کے کالے اور جو سپے اپنا گرین زیتون ہیں اس کو آپ سیلٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ کسی اور کھانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایون یہاں تک کہ اس کو پکل کے طور پر یعنی کہ اچار کے طور پر بھی کھانے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ عربی کھانوں کے اندر اکثر آپ نے کوئی آرڈر کریں مندی وغیرہ اس ٹائپ کی چیز تو ایک سائیڈ میں آپ کو سیلٹ ملتا ہے جس کے اندر زیتون کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کے جسم میں جا کر جو آپ نے چربی یا جو چیزیں آپ نے فیٹ کھائی آپ نے دیکھا ہوگا عربی کھانوں میں فیٹ کا بہت زیادہ استعمال ہے یعنی کہ آئل کا مختلف چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گوشت کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو حضم کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کے جسم میں سے اس کے جو نقصانات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آلیف کا اگر سیلٹ یا آلیف کھا لیا جائے اس کے ساتھ تو بہت ہی زبادہ سی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹر ورجن آلیف آئل ہے یہ اگر کچھا استعمال کیا جائے کہ یار یہ اتنا سارا آلیف آئل ڈال دیا ہے اس کے اوپر ایکسٹر ورجن آلیف آئل یہ تو ہمارے جسم میں فیٹ پیدا کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہے آئل جب پک جاتا ہے وہ زیادہ نقصان دے ہوتا ہے بنیزبت اس کے کچھا آئل وہ آپ استعمال کریں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پتے کی پتھری کو دور کرنے کے لیے اور شگر پیشنٹ خاص طور پر ان کے لیے ہائی بلٹ پیشر کے لوگ جو ہیں کروسٹال والے جن کا کروسٹال بڑا ہوا ہے ان کے لیے جو فارمولا ہے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو دو ٹیبل سپون آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے کسی چھوٹے سے کپ کے اندر لے لیں کسی پیالے میں لے لیں دو ٹیبل سپون آپ نے زیتون کا تیل لیا آدھا نیمو اس میں نیچوڑ لیا اور صبح نہار مو آپ نے اس کو لینے کے بعد نیم گرم پانی یا آپ چائے چائے کا مطلب یہ ہے کہ گرین ٹی جو ہے وہ آپ اگر لیں بگر چینی کے تو بے تہاشا فائدے مند ہے اور یہ شگر لیول کو بھی آپ کے برقرار رکھتا ہے بلڈ پیشر کو بھی روکتا ہے اور ساتھ میں جو ہے کڈنی میں یا آپ کے اگر جو کہتے ہیں پین کے ریاست میں اگر پتھر ہے تو اس کو بھی نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ ہے زیتون کے فوائد اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ہمارے پاس ایک کالر ہے دیکھتے ہیں کون ہے سلام علیکم علیکم سلام جی کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹاک علمدی اللہ آپ سنائے کیسے ہیں کافی دن سے کوشش کر رہی تھی کال ملی نہیں رہی تھی جب صرف بیٹے سے میں نے ایک گانا سنوا ہے تھا آپ کو صرف میں نے ہر صحبے کے لیے سوچا تھا لیکن کال نہیں مل سکتی بلکل 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 زیادہ کل دن تھا اچھا لگتا ہے پروگرام تو بات کر لیتی ہے بلکل 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 انشاءاللہ ضرور وہ اتفاق کی بات ہے کہ جمعے کے دن ہمارا live show نہیں تھا recorded show تھا اس لیے کہ جمعے کے دن آپ کو پتا ہے ساری چیزیں بند ہوتی ہیں ہمارے راستے بند ہوتے ہیں جمعے کے دن recorded show تھا ہمارا جی 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 اس لیے آپ نے call لگائی ہوگی تو call مل ہی نہیں ہوگی ایک تو پوچھنا تھا لیمو کیا چاہاں خراب نہ ہو ایسی کوئی ترکی بسا ہم سی بسائیں کہ کچھ پائے دار ساری آج کے لیمو اتا رہے ہیں جی جی اور ایک کنو جگہ کچھے جھڑ جائیں نا درختوں سے ہمارے پانچھے پیر ہیں کچھے کنو کے وہ نے کیسے سیو کیا جو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں یا اگر کھٹاس ہے اور کھائیں تو گلے نہ خراب ہیں تو کیا استعمال کریں اور آپ کے پروگرام جو چاروں گئے ان کا بہت زیادہ اچھا لگا بلکہ ایسا لگا آپ اسی شہر میں اسی سوڑے میں کچھ دیر کے لیے لگتا تھا آپ کراچی میں نہیں ہیں وہیں گئے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اور اس پرچم کے سائل پر ہمیں ایک ہی ہیں بلکل بلکل یہی کوشش تھی بہت شکریہ بہت محبانی شکریہ جی ناظرین دیکھیں کچھا جو اورنج ہوتا ہے وہ زیادہ نقصاندے نہیں ہوتا لوگوں کا اکسا سوچ ہے لیکن اگر اس کو کھانے ہی ہیں اس اورنج کو پہلی بات تو اس کو کاغس میں لپیٹ کے اخبار میں لپیٹ کر رکھ دیں اس سے وہ جلدی پک بھی جاتا ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا جوز بنا کر لیں اور اس کے اندر شہر کا استعمال کریں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جو ہے آپ کا ٹیسٹ بھی صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں لیمن کا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اچار بنانے کے لیے لیمن کا اچار جب بھی بنائیں اس کے جو جوس ہوتا ہے لیمن کا جوس یعنی کہ اس کا جوس نکال کر اور اسی کے اندر لیمن ڈال کر نمک کے ساتھ اچھے خاصا نمک جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر اور وہ پہاڑی نمک استعمال کریں اور اسے دھوپ میں تقریباً دس سے پندرہ دن کے لیے آپ دھوپ میں چھوڑیں تب جا کر جو ہے آپ کا کبھی بھی اچار خراب نہیں ہوگا اور کبھی بھی ڈیریکلی آپ اس کے اندر ہاتھ یا بعض لوگ ہاتھوں سے نکال لیتے ہیں اچار کو تو اس میں جو ہے فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کو نہ کریں بلکہ چمچہ ایک رکھیں خاص طور پر لکڑی کے لیمن کا اور اس سے ذرا اچھی طرح سے نکال آتے ہیں ہمارے پاس کالر ہیں نوشین فرم کراچی سلام علیکم نوشین السلام علیکم والیکم السلام نوشین کیسے ہیں آپ خلیقے ہیں بھائی مجھے یہ بات کرنی ہے آپ سے میرے موں سے خون آتا ہے اگر آپ مجھے آپ بتائیں گے کیوں آتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ نکسیر والا مسئلہ تو نہیں ہے ٹی وی ٹی وی بن کرتا ہے نہیں نکسیر کا مسئلہ نہیں ہے جی جی تو آپ کو بلڈ پیشر تو نہیں رہتا بلڈ پیشر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کب سے ہے یہ تقریباً آپ کے یہ مجھے سال سے ہے سال سے ہے ہاں بھاری بھاری سی آواز ہے آپ کے میدے میں کوئی پرابلم گرمی تو نہیں ہے میدے کے اندر میدے میں بھی نہیں کوئی اتنا پرابلم ہوگی اچھا ٹھیک ہے تو آپ ویسے ڈاکٹر کو دکھا لیں لیکن اگر یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے خون آتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو ڈاکٹر کو ضرور ایک دفعہ چیک اپ کروا لیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی سمپل چیز ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے گون کتیرہ جو ہے اس کا پاورڈر بنا کر اسے آپ ایک چائے کا چمچہ صبح جو ہے پانی میں گھول کر آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل تو ہو جائے گا لیکن پھر بھی جو ہے ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروائیں اس لئے کے دو تین چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے بلٹ پیشر کی وجہ سے ہوتا ہے یا میدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یا نقصیر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ دو تین چیزیں ہیں انشاءاللہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر کو ضرور ایک دفعہ چیک اپ ضرور کروائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین تو یہاں پر ہم آپ کو جو اس کے بارے میں بتا رہے تھے اپنا آئل کے بارے میں اچھا آئل آتا ہے تو ایکسٹر ورجن آلیو آئل تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور کوکنگ والا آئل وہ سستہ ہوتا ہے تو کوکنگ آئل کے اندر آپ جو بھی کھانا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن ایکسٹر ورجن آلیو آئل کو پکایا نہیں جاتا اس کو ٹھیک ہے یاد رکھے گا اس کو پکایا نہیں جاتا اس کو کچھ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے بہت سارے سبزیوں کا سیلڈ بنا لیا اور اس کے اندر لیسن کے ساتھ ایکسٹر ورجن آلیو آئل لیمو کا رس اور نمک اور کھالی مرش یہ چار پانچ چیزیں ڈال کر اس کی ڈریسنگ بنا کر اور اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی سہج کے لیے بے تہاشف آئید مند ہے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور لیتے ہیں ایک چھوٹا تھا بریک اور پھر واپس آتا ہوں سکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار رسبی تیار ہونے جاری ہے اور پیزا جو ہے آج ہم آپ کے لیے تیار کریں تھن پیزا سی فوڈ سی فوڈ کے ساتھ بنا رہے ہیں اور اس میں میرے پاس فش بھی ہے اور پراؤنز بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں اور اس موسم میں جو ہمارے پاس موسم ہے اس موسم کے اندر سی فوڈ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو سی فوڈ بھی بنایا جائے تو کیا موزائکہ ہیں ٹھیک ہے جو تو سی فوڈ کے اندر میں نے سوچا کہ جیں گے اور جو فش ہے ان دونوں کو میرے نیچ کر کے جو ہے اس کو ہم نے تیار کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا چیزیں لینی ہے اور کس طرح سے بنانا ہے چھوٹے کیوبز بنا لیں اس لیے کہ بہت زیادہ بڑے کیوبز ہوں گے تو وہ پیزے کے اوپر ذرا اچھے نہیں لگیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے یہ انچ بائنچ ہم نے پیز کٹ لیا ہے ٹھیک ہے سکوائر اس کو کہتے ہیں کیوں اس طرح کے پیزز کٹ لیا ہے اور درمیانی سائز کے جو ہے ہم نے پراؤنز لیا ہے اس طرح کے درمیانی سائز کے پراؤنز تاکہ بہت زیادہ بڑے ہوں تو وہ بھی اچھے نہیں لگیں گے زیادہ چھوٹے ہوں تو وہی مزہ نہیں آئے گا تو درمیانی سائز کے پراؤنز وائٹ پراؤنز اس کے لاتے ہیں یہ سویٹ ہوتے ہیں اس میں دو تین قسم کے ہمارے ہاں پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں پراؤنز اس کو وائٹ پراؤنز کہتے ہیں ویڈ بھی ہوتے ہیں ٹائگر پراؤنز بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کی پراؤنز آپ کے مارکٹ کے اندر مل جاتے ہیں لیکن یہ جو وائٹ والے ہوتے ہیں یہ درہ سویٹ پراؤنز کٹیں اس کا ٹیسٹ جو ہے جوسی ہوتا ہے اور اس سے جو ہے ہم اکثر مختلف قسم کی قریب میں یا پیزا وغیرہ کے اندر استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے اس کا ایک مسالہ ہم تیار کریں گے جس کے اندر تھوڑا دیسی مسالہ لیتے ہیں لال مجھ پاوڈر ہے تھوڑی سی حلدی لیتے ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ اور نمک بہت تھوڑا سا اس لیے کہ پیزا ساوس وغیرہ کے اندر نمک ہوتا ہے تھوڑا سا مسالہ اور اس کے ساتھ اس کو زرہ کلر دینے کے لیے چھوڑا سا زردے کریں یہ لیے آپ نے یہ مسالہ کو آپ نے اس طرح سے مکس کیا اور اس میں آپ نے انڈے کی سفیدی ڈالنی ہے لیکن مسالہ پہلے آپ کے فش پر یا پراؤنس پر پہلے لگ جائے یہ ہم نے پراؤنس بھی ڈال دی ہے اس میں اور اس کے ساتھ فش بھی شامل کر دی اور یہاں پر ہمارے پاس کولر ہے میسیز خرشید فرم کراچی سلام علیکم جی کیسے آپ خیریس ہیں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا تھا مجھے مائنیز ایک دفع تو صحیح بن گیا باب غلط ہو گیا مائنیز آپ نے بنایا ہے لیکن آپ سے نہیں بنا غلط ہو گیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اصل میں فروزن جھینگے ہوتے ہیں جو ڈی فریزر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کافی عرصے کے ٹھیک ہے اس میں آدھا پانی ہوتا ہے آدھا جھینگا ہوتا ہے جب آپ ایک سائز کا جھینگا ڈالیں گے نا آئل کے اندر اس کو نکالیں گے وہ آدھا ہو چکا ہوگا یعنی بڑا چھوٹا سا ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے اس کے اندر پانی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ جھینگے کبھی مت لیجئے گا اپنے سامنے جھینگے چھلوائیے گا ضرور اور آدمی ہی پہلی دفعہ کال لگی ہے بہت دنوں کے بعد جی جی بہت شکریہ آپ کا کال کا جی انشاءاللہ ضرور اور کبھی بھی اس طرح سے راستے سے چلتے ہوئے دکاندار سے یہ وہ جو رکشے والے ہوتے ہیں سائیکل والے ہوتے ہیں ان سے کبھی مت لیجئے گا مارکٹ سے جا کر خود لیں اور لینے کے بعد اس کو چھلوائیں خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک ہے آپ نے سامنے تو پھر یہ کہ وہ جھینگے کبھی بھی خراب نہیں مائنے اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ ٹی وی کی طرف چلیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی ناظرین تو یہاں پر ہم نے اس میں مسالہ پہلے لگایا تاکہ فش میں اور پراؤنز میں مسالہ لگ جائے ٹھیک ہے جی جب مسالہ آپ کا لگ چکا ہو اس کے بعد پھر آپ نے اس میں انڈے کی سفیدی ڈال دینی ہے دو انڈے کی سفیدی اور یہ ہے کون فلار تھوڑا ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈالا اور اسے آپ نے مکس کر دیا اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ بائنڈ ہو چکا اس لئے کہ سی فوڈ جو ہوتا ہے اس کو بائنڈ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ پھر یہ خراب ہو جاتا ہے پیزے کے اوپر پڑھ کے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ انڈے یا بہت زیادہ کون فلار نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈالنا ہے اور تاکہ اس کے حل کسی بائنڈنگ آجائے اس کے اوپر ٹھیک ہے اوئل ہو رہا ہے گرم ٹھیک ہے اچھے اوئل گرم اوئل کے اندر ہم نے اسے ڈالنا ہے چلیں جب تک اوئل گرم ہو رہا ہے میں آپ کو مائنے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دو انڈے آپ نے لیے اور اس کے ساتھ آپ نے تقریباً آدھا کپ آپ نے لیا سرکہ دو انڈے آدھا کپ سرکہ ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آپ نے لیا اور تقریباً دو کھانے کی چمچہ آپ نے لیا چینی اور آدھا چاہ کا چمچہ آپ نے لیا نمک اور اس اس کو ساری چیزوں کو آپ نے گرائنڈر مشین میں ڈالا ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو چلایا جب یہ مکس ہو گیا ساری چیزیں اس کے بعد پھر آپ نے گرائنڈر مشین کے اوپر ایک ڈھکنا ہوتا ہے ڈالنا ہے بہت سبر اور تاہم اس کے ساتھ یہ آٹومیٹکلی گاڑا ہونا شروع جائے گا اور کلر چینج ہونا ہونے لگے گا جب یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے اور کلر چینج ہو مشین کی آواز تک چینج ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جب یہ ہونا ہونے لگے اور آپ کو لگے گی سارا تین سو گرام آئل چلا گیا ہے اور یہ گاڑا ہو گیا ہے اس کا ڈھکنا ہٹایا چمچے سے اوپر نیچے کریں پھر چلائیں پھر چمچے سے اوپر نیچے کریں پھر چلائیں پھر جا کر یہ کافی اچھی طرح سے بالکل زبردست گاڑا سا جانا مائنے اس تیار ہو جائے گا اب اس میں آپ ٹیسٹ الگ الگ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں لیمین شامل کر سکتے ہیں اس میں آپ لسن ڈال سکتے ہیں اس میں آپ سفید مش ڈال سکتے ہیں مختلف اس میں زیتون کے جو پیسز ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس کو مختلف قسم کے سوس تیار کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو اس سے جو ہے وہ آپ کا بہترین سوس تیار ہو جائے گا اور اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے ریسپی کے اندر اپنے گھر کا بنا ہوا مائنیس جو بغیر کیمیکل کے ہوگا ٹھیک ہے جی چلیں جی یہاں پر ہمارے پاس آئل ہو گیا ہے تھوڑا سا گرم اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسز ڈالوں گا اور ایک ایک کر کے ڈالوں گا تاکہ بائنڈنگ نہ رہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے آپ الگ الگ کر کے اس میں ڈالنا شروع کریں ٹھیک ہے اس میں جنگے بھی ہیں اور فش بھی ہیں دونوں ہیں اور اتنے ڈالیں گے کہ جتنے اس میں آئل میں جگہ رہے ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ آپ نے ڈال دیا تو آئل کا ٹمپریچر نیچے آ جائے گا اور یہ آپ کے جھیں گے اور فش آئلی آئلی سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے نہیں کرنا ہے اور یہ اس کی فرائی ٹائمنگ درمیانی آج پر اس کو فرائی کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صرف دیڑ سے دو منٹ ہے اس سے زیادہ آپ نے فرائی نہیں کرنا ورنہا اس کے جوسی جو ہے جوسی ختم ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سخت ڈرائی ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چوٹا سا جھیں گا بریک اور پھر واپسا سی فوڈ ہرپل تھن پیچزا پیچزا کی ڈو کے لیے میدہ آدھا کلو خمیر ایک ساشے چینی ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر دو چائے کی چمچ نمک ہزپز آئیکہ فش کی مارینیشن کے لیے مچھلی بولیس ڈھائی سو گرام پرانس ڈھائی سو گرام انڈے ایک سے دو ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کون فلاور دو کھانے کا چمچ زردے کا رنگ ایک چھٹکی تیل تلنے کے لیے نمک ہزپز آئے کا پیچزا کی ٹاپنگ کے لیے پیچزا سوس ایک کپ چلی پکل سلائس ایک کپ کیوکمبر پکل سلائس ایک کپ مشروب سلائس آدھا کپ ہرے زیتون سلائس آدھا کپ مودریلا چیز کا دکھر چار سو گرام اوریگانو آدھا چائے کا چمچ تھائم آدھا چائے کا چمچ بیزل آدھا چائے کا چمچ مکھن تین سے چار کھانے کے چمچے دو بنانے کا طریقہ پانی کو نیم گرم کر لیں اور اس میں خمیر اور چینی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں میدے میں نمک بیکنگ پاوڈر اور خمیر شامل کر لیں اور اچھی طرح سے گھوند لیں اور تین سے چار گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر چھوڑ دیں نکال کر ڈو کو ہاتھ کی مدد سے فولڈ کر لیں ڈو تیار ہے فش اور پرانس بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ایک مکسنگ بول میں انڈے کی سفیدی کون فلاور اترکلیسن پیسٹ لال مرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر کون فلاور زردے کا رنگ اور نمک شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر کے بیٹر تیار کر لیں اب فش اور پرانس کو بیٹر میں مارینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں پھر ایک کڑھائی میں تیل گرم کر لیں اور اس میں فش اور پرانس کو فرائی کر لیں پلیٹ میں ٹیشو پیپر پر نکال لیں تاکہ سارا اویل جزب ہو جائے ٹاپنگ کے لیے اب اوان ٹری کو مکھن سے گریز کر لیں پیچا کی روٹی کو پتلا بیل کر اوان ٹری پر سیٹ کر لیں اب پیزے کی روٹی پر پیچا سوس لگائیں اور پھر اس پر فرائی کی ہوئی پیش اور پرانس ڈالیں مشروم چلی اور کیوکمبر پکل ڈالیں اور تھائم اور ڈیزر چھڑکیں پھر اوپر سے قدو کش کیا ہوا چیز ڈال کر سیٹ کر لیں آخر میں اوریگانو چھڑکیں اور زیتون ڈال کر اوپری سطح کو دبا دیں اب پیچے کو پہلے سے گرم اوان میں دو سو سینٹیگریٹ پر اٹھارہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کر لیں نکال کر سلائیسز کاٹیں اور سیف کریں سی فوڈ ہربل تھن پیچا تیار ہے پگ شگ وہ بڑے سوٹ کیا بہت ہی اچھے لگے بلکل بلکل اچھے اور اچھے اور اچھے اور اچھے انرڈیٹک سے لگے بہت ہچھے اور ایک دم کل میں نے دیکھا پھر تال ملانے کو میں نے کہا کیا تاریف کریں گلدار بھائی لیکن گلدار بھائی میں نے ایک مسئلہ بھی پوچھنا تھا میری سکر ہے نا تو وہ کام کرتی نا وہ کتی میرا دل دھک دھک کرنے لگ جاتا اگر میں کوئی چیز بھاری اٹھاؤں تو دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے وہ کیوں بلکل اصل میں دیکھیں دل کی دھڑکن جو بڑھنے کی وجہ دو تین چیزیں ہوتی ہے کروس ٹال بڑھ جائے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آسابی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آسابی کمزوری جن کو بھی ہوگی ان کا دل تیز سے دھڑکنے لگ جاتا ہے کالی والی کشمش ہوتی ہے نا کالی والی کشمش کالی کشمش سات دانیں رات کو اس کو دھو کر ایک گلاس پانی میں بھیگو دیں اور صبح جو ہے نہار میں اس کو پانی بھی پینا ہے اور کشمش بھی کھانا ہے انشاءاللہ لیکن اگر گزار بھائی ان کو ساتھ میں شوگر ہو اور بلڈ پیچر بھی زیادہ ہو تو شوگر ہو تو پھر اس کے لیے دوسری چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ بادام کے جو دانے اپنا بادام جو ہوتی ہیں اس کے اپنے تقریباً سات دانیں لینے اس کو بھی اسی طرح سے رات کو پانی میں دھو کر بھیگونا ہے اور صبح اس کا چھلکہ ہٹا کر اور وہ پانی پینا ہے اور سات دانیں جو ہے بادام کے ہوئے شوگر بھائی کہہ رہے ہوں گلدار بھائی آپ نا ان کو شوگر بھی کم کرنے کے لیے کچھ بتائیے نا اور بلڈ پریشر بھی کم کرنے کے لیے لیکن گلدار بھائی مجھا تاریخ کرنی ہے آپ کا پروگرام گلدار بھائی لیکن آج بھی آپ تھوڑا کا ڈاستو کر کے دکھائیں گلدار بھائی میں آپ کی ریگولر کر لوں آپ نے میرا ادام نہیں نکالا اس کی وجہ سے میرا دل بڑا پریشان ہوا اچھا اچھا نہیں نہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے دل رکھنے کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور کریں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہاں پر ہمارے پاس پیزا بہتی رچ پیزا ہے یہ بہتی مددار سا اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں موجود اور اس کا جو بیلنس ہے نا سی فوٹ کی وجہ سے اس کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں وہ اچھا میں اسی کے ساتھ دو کے بارے میں بھی بتاتا جاتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ دو ہم نے لیا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ خمیرہ میدے میں اور اس کے ساتھ ایک سی ڈیڑھ چمچہ جو ہے اس میں ہم نے بیکنگ پورڈر ڈالا ہے چینی ڈالی ہے ایک چائے کے چمچہ تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے اور اس کے بعد اسے ہم نے گون لیا ہے اس کے ساتھ اگر چاہیں تو ایک انڈا شامل کر سکتے ہیں اور دو سے تین ٹیبل سپون اس میں بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی کہ دو قسم ہیں ایک سادہ ڈو ہے اور ایک جو ہے تھوڑا رہش پانانے کے لیے ایک انڈا اور دو سے تین ٹیبل سپون اس میں بٹر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آدھا کلو میدے کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں بنا کر اس کو آپ چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو گوننا ہے اس کے بعد اس کو بیل کر سیک پہ لگا دینا ہے لگانے کے بعد اسے میں پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ لگا کر اپنا کیزا پین پر اور تقریباً آدھے گھنٹے پہلے سے میں نے لگا کر چھوڑا ہوئے سے تاکہ یہ ایک دفعہ رائز ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کر لیا اس کے اندر فلیور دینے کے لیے تھائم اوریگانو اور روزمیری ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دیا پہلے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس میں آپ نے لیا چیز پہلے چیز ڈالا تھوڑا سا یہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے چپک جاتا ہے آپ کا پیزا پھر دوبارہ سے بار بار نکلتا نہیں ہے بعض لوگوں کا پیزا اوپر سے الگ ہو جاتا ہے وہ چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ نے اب سیٹ کرنا شروع کرنا ہے جینگے کو اور جو فش ہے اس کو ٹھیک ہے جی اس طرح سے سیٹ کرنا شروع کریں خوبصورتی کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس طرح سے فل لوڈڈ پیزا ہے انشاءاللہ یہ سی فوڈ پیزا کھا کر جو ہے نا وہ آپ واوا کریں گے اس کو آپ چکن میں بنا سکتے ہیں اسی میتھٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو آپ بیف کے سلائس میں بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپشنز بہت سارے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو کتا جگہ کو فل کر رہا ہوں تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہے کسی بچے کو یہ شکایت نہ ہو کہ مجھے جو ہے پیس نہیں ملا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا فائنل اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے جی مشروم ٹھیک ہے مشروم ڈال دی آپ نے اور اس کے ساتھ ہمیشہ مشروم میں اور جو زیتون ہے اس میں پانی ہوتا ہے اس کو دبا کر ایسے کر کے پھر ڈالیں ٹھیک ہے اب یہ آگیا سرکے والی مرچیں سرکے والی مرچیں صفیہ سرکے میں جو مرچیں ہوتی ہیں اس لئے کہ سی فوٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑا ہی مددار اس کا فلیور جاتا ہے ٹھیک ہے جیلی پینوں بھی کہتے ہیں اس کو جیلی پینوں بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن یہ نارمل والی گھر پہ بنیوی جو مرچیں ہوتی ہیں وہ ڈالیں کیا ضرورت ہے جیلی پینوں اتنی مہنگی آپ لیں کھیرہ یہ بھی سرکے والا کھیرہ اس کو بھی اس کی بھی کھٹاس بڑے مددار سے ہوتی ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ مرچی اور کھٹاس اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر دوبارہ سے اوری گانو اوری گانو اوری گانو ٹھیک ہے روز میری روز میری روز میری ٹھیک ہے اور ٹھائم 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 ٹھیک ہے تین ہرب ہیں ایٹالین جو میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں اب میں اس پر ڈالنے جا رہا ہوں چیز 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 پھر دوبارہ سے چیز 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 اور پھر یہاں پر بھی چیز ٹھیک ہے ہر طرف آپ کے پاس چیز آگئی اب آپ نے کیا کیا ہے اس کے اوپر ڈال دی ہے زہتون ہاتھ سے دبا کر تاکہ پانی نہ جائے ونہ آپ کا پیزا سوگی سوگی سا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اچھا خاصا پانی ہوتا ہے اس کے اندر جو زہتون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں زہتون ڈال دیتے ہیں اور بعد میں ہمارا پیزا جو ہے نا پانی پانی سا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم نے گرین آلیف یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس فائنلی پیزا تیار ہو گیا اس کو بیک کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھیں اس کے بعد اس کو ہم کریں گے بیک یہ قریب سے دکھا دیں ذرا یہ منور کیسا لگ رہے اچھا لگ رہا ہے زور زور سے بتاؤ نا یار اچھا لگ رہے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں جی یہ ہے اس وقت پوزیشن بغیر بیک کیوی اس کے بعد یہ جائے گا اوون میں درمیان میں 200 سنٹی گیٹ کے اوپر اور اسے ہم بنائیں گے چلیں جی یہ آگیا یہ ہے ریک بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریک لگاو ہے اس کے اوپر جو اوون کی ٹری ہوتی ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ریک کے اوپر رکھنا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے اس کو گرمی ملے اور 8 سے 10 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا اور اسے ہم نکالیں گے اور انجوائے کریں گے ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں سوپ کی طرف اور سوپ واہ واہ کیا بات ہے سوپ تو پھر سوپ ہے اور سوپ ایسا مزدار ہونا چاہیے اور کہ آپ کو مزہ آ جائے ٹھیک ہے جی سوپ کے لئے ہم نے کیا کیا ہے وہ بھی بتائیں گے لیکن ہمارے پاس کالر ہیں ہیدر آباس سے اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم اسلام ہلو ہلو جی وعلیکم اسلام عجب ملدہ صاحب کیسے ہیں آپ جی بالکل ٹھیک ٹھیک الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی پہلی دفعہ کال کی ہے آپ نے پہلی دفعہ کال کی ہے جی بالکل پہلی دفعہ کال لگی ہیں اسی لئے تھوڑی سے گھبرائی ہوئی ہیں آپ تھوڑی سانس لیں زور سے نہیں آئی دھبرائی ہوئی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اسسائٹیٹڈ ہو کہ آپ سے بات ہو رہی ہے ٹھیک 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 جی کیا کہنا اور بخواڑی سے رگرڑنگ جو ہن پونٹ کے حوالے سے جی جی بالکل لیکن ابھی یہ اسسائٹمنٹ ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے جی جی بالکل آپ نے نام نہیں بتایا آپنا جی پہلی ہیدر آباس سے ٹھیک 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 آواز پیچھ میں اوپر اور نیچے ہو رہی تھی لیکن بہرحال دوبارہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ نے کرنی ہے اور آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے ریسپی کے بارے میں معلومات کرنی ہے چلتے ہیں اب سوپ کی طرف اور یہ سوپ جو ہے نا لا جواب سوپ ہے اور اسے بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یا تو چکن کی ہڈیاں لے لیں یا چکن کے پنجے لے لیں چکن کی ہڈیاں یا چکن کے پنجے لیے اور اس کے اندر آپ نے ڈالا ایک پیاز بڑی اور اس کے ساتھ پانچ سے چھے جوے لسن کے اور اسے آپ نے چڑھا دیا تقریباً کوئی چار پانچ چھے گھنٹے کے لیے اور اس کے اندر حلدی ڈالنی ہے آپ نے ثابت والی حلدی جو ہوتی ہے نا وہ کوٹ کر اور وہ اس کے بعد اس کا جو کلر ہے نا تقریباً یہ جتنا سوپ ابھی بنا ہے اس کا ڈبل ہوگا جب میں نے اس کو پکانے کے لیے چھوڑا یہ پک پک کر پک پک کر یہ اتنا رہ جائے گا تو اس کے بعد کیا کریں اس کے اندر جو چیزیں ہیں اگر پنجے سے بنایا ہے وہ یا چکن کی ہڈیاں ہیں وہ اور پیاز اور لسن اور جو حلدی ہے وہ ساری چیزیں چھان لیں باریک چھنی سے اور اس کو ضائع کر دیں باقی یقنی بچ جائے گی اس کا کیا ہوگا وہ ہم بتائیں گے آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین اور پیزا ہمارا تیار ہو چکا ہے اور سوفٹنس جو ہے پیزے کی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اکثر لوگ پیزا بناتے ہیں ہارڈ ہو جاتا ہے پیزا ٹائمنگ کا بہت خیال رکھیں یہ دیکھیں اس طرح اسپیچولر کو جب آپ گھمارے ہوں تو پیزا بلکل ویوز کی طرح اس طرح سے گھومنا چاہیے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیزا جو ہے بلکل سوفٹ ہے ورنہ یہ ہارڈ اگر ہو جائے بہت خیال رکھنا ہے آپ نے پیزا بناتے ہو اور سوفٹ پیزا مددار ہوتا ہے کھانے میں مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں آپ اس طرح سے آپ اسے تیار کر کے سرف کر سکتے ہیں اور گرم پوزیشن کے اندر جب یہ گرم ہو اسی وقت اسپیچولر آپ نے اندر سے ایک دفعہ ضرور پورے پیزے پر گھما لینا ہے تاکہ یہ نکلنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اس سے آپ نے بعد میں نکالا اور اسے سرف کر دیا گرمہ گرم پیزا تیار ہے چلتے ہیں سوپ کی طرف اور سوپ ہم نے جو ہے سب سے پہلے یخنی آپ کو بتا دی میں نے کہ پنجے ہوں یا پھر جو چکن کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو ہے ایک بڑی پیاز چوپ کر کے ڈال دی اور پانس اچھے لسن کے جوے کوٹ کر ڈال دی اور اس کے ساتھ حلدی سابت جو ہے وہ کوٹ کر ڈال دی اور اسے آپ نے چڑھا دیا تقریبا کوئی چار پانچ گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد تمام چیزیں اور یخنی آپ نے ایک سائٹ پر رکھ لی اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سوپ کی آخری تیاری ہمارے پاس کالر ہے فردانہ فرم کراچی کراچی سلام علیکم فردانہ جو علیکم اسلام گزر بھائی کیسے ہیں آپ جی بلکو ٹھیک ٹھیک ٹاگ الحمدللہ آپ کیسے ہیں پسندہ کا شکر جی فردانہ زبا ہی آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا آپ نے جو انڈونیشن ساتھے سکھایا تھا ساتھے تیلے تیلے جو آپ نے سکھایا تھا جی جی بلکل تو وہ میں نے بنایا تھا آج بہت اچھا بنا اور اسے ساتھ پینٹ بٹر جو ہے آپ نے سوس بنائی تھی بلکل بلکل اس لیے آپ کو اس چینل کے پر تو وہ میں نے آپ کا رزلٹ بینے گا میں آپ کو بتاؤں آپ ہمارے ای میل ایڈریس پر بھی بھیج سکتی ہیں ٹھیک ہے تو بلکل بھیج دوں گی اور آپ کو پروڑم بہت اچھا جا رہا اور یہ آپ ابھی جو بنا رہے ہیں سوس یا یخنی جو میں انشاءالل ضرور ٹرائے کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی اس لیے کہ اس وقت موسم جو چینج ہوا ہے نا اس وقت فوری طور پر بنا کر بچوں کو لازمی دیں چمچے سے چھوٹے بچوں کو بھی آپ چمچے سے چھوٹے چمچے سے جیانا اس کو دے سکتے ہیں تاکہ ان کے سینہ سا آپ سے بیشے جی گزر پہ یہ بیشے تو خیر آپ سے ماشاءاللہ بہت سارے سوپ یخنی بہت کچھ سکھائیں بہت اچھا آپ کا جو بنایوی چیزیں میں بناتی گئی ہوں بہت اچھی بلکل بہت شکریہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور یہ آپ پہ کل بڑا سوٹ کر رہا ہے تینکیو ضرور کرنا چاہیے جی جی بلکل بہت میند کر رہی ہیں بلکل بہت شکریہ جی اور واقعی اس کو مزیدار بنانے کے لیے پوری ٹیم کی میند ہے ایک اچھا شوق پیش کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اس طرح سے میند جاری او ساری رہے گی تھوڑا سو آئل تاکہ بٹر نہ جلے تھوڑا سو آئل اس کے ساتھ بٹر اور یہ تاکہ بٹر نہ جلے اور اس کے اندر ہم نے اس کو مکس کیا اس کرنے کے بعد چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ٹھیک ہے اور اسے آپ نے اس کو مکس کیا بٹر کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دیا لیسن کا پیسٹ صرف لیسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے شامل کر دیا اس میں حلدی جو ثابت حلدی ہے اس کو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دھو کر ساف کر کے رات کو بھیگو دیں صبح یہ گرم پانی میں بھیگو دیں بوائل کر کے اور اس کو رات کو چھوڑ دیں صبح یہ ڈبل ہو جائے گی اس کے بعد اس کا پیز بنا لیں یہ پیز تیار ہو جائے گا اس طرح کا اور اسے ڈی فریزر میں رکھیں تاکہ یہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس میں شامل کر دی تھوڑی ہلتی اور اس کے ساتھ نمک ہلکا سا تاکہ اوپر سے بھی ہم ڈالتے ہیں نمک تو اس لیے ہلکا سا ابھی آپ نے ڈال دیا چلیں جو یہ ہمارے پاس چکن جو ہے یہ فائنلی پک کریے یہ اس کو ہم نے بھون لینا ہے اس کے بعد اس یخنی کو اس میں شامل کر کے پھر اسے تھوڑا سا پکانے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا سوپ تیار ہو جائے گا اور اس میں جائے گا مسالہ اور اس کا نام جو ہے نا خلوص اس کا نام ہے جو ہے نا چکن خلوص سوپ ٹھیک ہے جو بہت ہی زبادہ سا نام ہے اس کا اس کو جب تک بننے دیتے ہیں اور تھوڑے سے ڈکنا لگا کر بنا دیں تاکہ اس کی مہک دور ہو جائے چکن کی ٹھیک ہے جب تک یہ بن رہا ہے ہم مسالہ تیار کرنے جا رہے ہیں اور مسالہ جو ہے جو اوپر سے چھڑکا جاتا ہے بہت ہی مزار مسالہ ہوتا ہے یہ اور اسے جو ہے ضرور آپ نے تیار کرنا ہے یہ ہے میرے پاس شازیرہ شازیرہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کالا زیرہ بھی لے سکتے ہیں اس کے دانے ہیں یہ بڑی لہچی کے دانے شازیرہ ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے دالچینی ٹھیک ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ ہم نے ڈال دیا کالی مرچ ضروری ہے ڈالنا نہ نہ چاہدے ڈالیں نہ ڈالنا چاہدے نہ بھی ڈالیں کالی مرچ بھی آپ اس میں ثابت آٹھ سدہ سدہ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد اسے آپ نے مکس کیا اور اسے کس کیا یہ ہو گیا مسالہ ہمارا فائنالی تیار اور اسے آپ نے کالے میں نکال لیا یہ اوپر سے یہ ہے جب بھی آپ سف کریں گے اس وقت اس کو آپ نے چھڑک کر سرف کرنا اسی وقت ڈالنا ہے جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں ہو گیا چکن ہمارا فائنالی بن گیا یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے اور جب اس کی خوشبو آنے لگے چکن کی مہک دور ہو چکی ہو اور کالر چینج ہو چکا ہو اس کے بعد پھر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے کیا چیز یس سوپ یہ ہم نے یقنی ڈال دی اور اسے کیا بن ڈھکنے کو اور اسے ہم نے تقریبا کوئی دس سے پندرہ میٹ اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے پک جائے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے بڑے پیالے میں نکال لیں یا چھوٹے چھوٹے پیالے میں ڈال کر اوپر سے یہ ہلکہ ہلکہ چڑک کر اس کو سرف کریں اور جتنا گرم سوپ ہوگا اتنا ہی مزدار ہوگا اور اسے آج کل آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آج کب بھی آتے ہیں سوپ کے چھوٹے چھوٹے کب تاکہ اس میں چمچے کی ضرورت نہ پڑے کب سے بھی آپ اسے سوپ کو پی سکتے ہیں اور بہت ہی مزدار انجوائے کرتے سکتے ہیں آپ اس کو بچوں کو بھی ضرور دیں اور اس وقت جو موسم ہے اس میں سینے کی جکرن اس کے علاوہ سردی لگ جانا یہ رات کو اگر سوپ بندہ پی لے تو آپ کا سینہ گرم رہتا ہے باڈی بھی گرم رہتی ہے تو جو سردی کا ہوا ہوتی ہے جو آج کل چل رہی ہے کراچی کے اندر کوئٹا کی ہوا وہ آپ کے سینے کو نہیں لگے گی اور آپ کی سہج وہ زبدست رہے گی ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں مرغی کے پنجے ایک کلو لہسن چار سے پانچ جوے پیاس ایک ادد سابت حلدی پچاس کرا مکھن دو کھانے کے چمچے چکن پیسز ایک کپ لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ حلدی کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ تیل دو کھانے کے چمچے نمک حسبزائی کا مسالہ بنانے کے اجزہ شاہ سیرہ ایک کھانے کا چمچ لونگ دو سے تین ادد بڑی الائچی کے دانے حسبزرورت دارچینی دو سے تین ڈنڈیا مسالہ بنانے کا طریقہ ایک بلنڈر میں شاہ سیرہ لونگ بڑی الائچی کے دانے اور دارچینی دال کر پاودر بنا لیں سوپ بنانے کا طریقہ ایک دان میں سابت حلدی کوٹ کر ڈالیں پھر اس میں مرغی کے پنجے لہسن پیاس اور دو کپ پانی شامل کر کے چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں جب یہ تیار ہو جائیں اور پنجے اچھی طرح سے گل جائیں تو اسے چھان لیں اور ایک طرف رکھ دیں اب یہ دوسرے پان میں تیل ڈالیں اور اس میں مکھن اور چکن کے ٹکڑے ڈالیں اور اچھی طرح سے فرائی کرنیں فرائی کے دوران اس میں لہسن کا پیسٹ حلدی کا پیسٹ اور نمک شامل کریں اور اچھی طرح سے بھون لیں اب اس آمیزے کو سوپ میں شامل کرنیں چھڑک کا سرف کریں انٹرٹینمنٹ سب رنگ ہے آپ سے میرے ہم دم دیکھئے دراما سیریل میرے ہم دم ہر جمیرہ کی رات آٹھ پچے آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ سب رنگ ہے آپ سے موسیقی موسیقی بیلکم بیک ناظرین اور یہاں جا ہے بہت ہی مزدار پیزا آپ کے سامنے تیار ہے اور سی فود پیزا بنایا ہم نے اور تھن پیزا ہے یہ لیکن سائیڈے اس کی جائنا اوپر ہے اس لئے یہ اس طرح کس کا ٹیکچر آیا ہے بہت ہی سب ادر سوفٹ اور مددار انشاءاللہ اس کو آپ جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ سے لے گا کہ کس طرح کا پیزا ہے فل لوڈڈ پیزا آئی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی خوشبو جو ہے اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہیں سارے اس میں حق سامنے ڈالے ہیں اور فش اور پراؤنز تو ہیں لیکن اس کے ساتھ جب بھی کوئی سوش اور پراؤن کی چیز بنائیں تو اس کے اندر جو سرکے والے جو پیکلز ہوتے ہیں جس کو ہم چلی پیکلز کہتے ہیں یا ککمبر پیکلز کہتے ہیں یا آلیوز ہیں اس ٹائپی چیزیں زیادہ ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے فلیور اور مددار آپ کا بنتا ہے اور دوسری چیز یقنی سوپ ہمارا جو ہے چکن خروز سوپ جو ہے یہ بھی تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ایک مسالہ میں نے آپ سے بتاہتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو اس سوپ کے اندر بیتہاشا کام آتا ہے اور اس طرح کی یقنی سوپ میں بہت سارے ٹائپ کے سوپ مختلف طریقوں سے تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایسی چیز ہے جو اس موسم کے اندر لا جواب ہے سینے کی پرابلم سے لے کر آپ کو سردی جو لگ جاتی ہے انسان کو اکثر رات کو سوتے وقت اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے کھانے کو حضم کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو چاکو چوبند رکھنے کے لیے بہترین چیز ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ یہ استعمال کریں گے آج ہم نے آپ سے آلف کے بارے میں بات کی یعنی کہ زیتون کے بارے میں جس کا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سنت ہو یا قرآن میں جس کا ذکر ہو تو یہ سوچ کر استعمال کریں کہ لازمی اس کے اندر فائدہ ہے اور فائدہ تو پھر جب آپ سوچ کر کریں گے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اسے مختلف طریقوں سے سیلیڈ میں ہو گیا زیتون کا جو آئل ہے یعنی کہ ایکسٹر ورجن آولیو آئل ہے اس کو سیلیڈ میں یا مختلف قسم کے سوس میں ڈال کر اس کو لے سکتے ہیں اور طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو پتے میں پتری وغیرہ ہوتی ہے یا جن لوگوں کو شگر ہوتی ہے یا جن لوگوں کو خون کی روانی بہتر نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے بیس کی یہ ہے کہ دو ٹیبل سکون زیتون کا تیل آدھا لیمون اس میں مچھوڑ کر اور اسے صبح نہار ملیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سے گرم پانی یا جو ہے گرین ٹی لیلیں تاکہ وہ آپ کے سموتھ ہو کر آپ کے گلے سے میدے میں اتر جائے یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی اور انفرمیشن امید آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ با با شاہو